کہانی کی شروعات میں یہاں پر ہم صوفی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے کیمرے سے اپنے فرینڈ کی فوٹو کھیچ رہی ہوتی ہے وہی پاس ہی میں اس کی سشٹر ٹومی ہوتی ہے جو کی ایک ٹوسیو نام کے لڑکے سے بات کر رہی ہوتی ہے جراصل یہاں پر صوفی ٹوسیو کو بہت ہی پسند کرتی تھی اسی لیے اس کو ان دونوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر کافی گصہ آ جاتا ہے اب یہاں پر اس کی بہن اس کے پاس آتی ہے اور اس کو فوٹو لینے کے لیے کہتی ہے اسی وقت پاس میں بلڈنگ کے اوپر ایک لوہی کا کروس ہوتا ہے جو کی آ کر سیدھر ٹومی پر گرتا ہے اور اس کے سریر کے آر پار ہو جاتا ہے اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک سال بات کا سین دکھایا جاتا ہے ہم یہاں پر صوفی کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن تب ہی وہ کسی برے سپنے کی وجہ سے جگ جاتی ہے جراصل آج ٹومی کا برث ڈے ہوتا ہے اور آج اسے مرے ہوئے پورے ایک سال ہو گئے ہیں اسی لیے صوفی اپنے پیرنس کے ساتھ ٹومی کا بھڑے سیلیبریٹ کرنے لگتی ہے اسی وقت اسے اپنی بیسٹ فرینڈ کا کال ریسیب ہوتا ہے جو کی اسے کہتی ہے کہ ٹوسیوں نے اسے پھر سے فوٹوگرافی کلاس کو جوائن کرنے کے لیے کہا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صوفی کا مین ڈور کوئی جوڑ جوڑ سے پیٹنے لگتا ہے اب جب صوفی اس کو کھولنے کے لیے جاتی ہے تب اس کی مرے ہوئی سیشٹر ٹومی کی آواز آتی ہے یہ سن کر صوفی بہت جدد ڈر جاتی ہے اسی لیے وہ اپنے پیرنس کو بلاتی ہے اب اس کے ڈیڈ جب دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے ریل میں اس کی بہن ہوتی ہے اسے دیکھ کر اس کے پیرنس کافی خوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک سال بعد اس کی بیٹی واپس گھر پہ آئی تھی لیکن صوفی یہ ساری چیزیں دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر ٹومی اس کی آنکھوں کے سامنے ہی مری تھی تو پھر یہاں پر وہ جندہ کیسے ہو سکتی ہے اب یہاں پر وہ نوٹس کرتی ہے کہ ٹومی واپس آنے کے بعد بہت جدہ بدل گئی ہے اب جب یہاں پر صوفی اپنے ڈیڈ کے پاس جاتی ہے تو تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ ٹومی کے ہیرز کو کافی عجیب طریقے سے سمیل کر رہے ہیں یہ دیکھ کر صوفی ان سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ آپ کر کیا رہے ہیں تب اس کے ڈیڈ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی بیٹی کئی دنوں کے بعد گھر آئی ہے اس لئے یہاں پر میں اپنی بیٹی سے پیار کر رہا ہوں یہ سن کر صوفی اپنی موم کے پاس جاتی ہے لیکن یہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی موم اس کی فیملی فوٹو کو جلا رہی ہے صوفی کے پوچھنے کے بعد اس کی موم اس کو بتاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹومی نے اس کو کرنے کے لئے کہا تھا اسی وقت وہاں پر ٹومی آ جاتی ہے جو کی صوفی کے ساتھ مستی کرنے لگتی ہے مگر صوفی کو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی تو وہ یہاں پر اس کو منع کر دیتی ہے اس لئے یہاں پر یہ دیکھ کر اس کے ڈیڈ کو کافی گصہ آ جاتا ہے اور وہ صوفی کو ایک تھپڑ مار دیتے ہیں یہ دیکھ کر ٹومی اپنے ڈیڈ کو کہتی ہے کہ اس کو اور جدہ سجا ملنی چاہیے تب یہاں پر اس کے ڈیڈ اس کو ایک وائر سے بہت بری طریقے سے پیٹتے ہیں اب جب اس کے بعد سوفی باتروم میں نہا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ٹومی آ جاتی ہے جو اس کے ساتھ یہاں پر نہانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے یہ دیکھ کر سوفی کو یہاں پر کافی ڈر لگنے لگتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹومی کافی عجیب طریقے سے بیہیو کر رہی تھی اب یہاں پر ٹومی سوفی کو اپنے کندے پہ بنے اس نیسان کو دکھاتی ہے جو کی آج سے ایک سال پہلے اس کروس کی وجہ سے ہوا تھا لیکن تب ہی اچانک سے اس کے گھاؤ سے کچھ عجیب سی چیز باہر نکلنے لگتی ہے جسے یہاں پر سوفی دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور باہر اپنے پیرنس کے پاس آتی ہے اور ان کو یہاں پر ٹومی کے بارے میں سب کچھ بتانے لگتی ہے لیکن اس کے ڈیڈ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے اور اس کو پیٹنے لگتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کو یہ لگتا ہے کہ سوفی یہاں پر ٹومی کے آنے سے بلکل ہی خوص نہیں ہے اب اس کے بعد وہاں سے ٹومی جانے لگتی ہے اور اپنے پیرنس سے کہتی ہے کہ اب میں یہاں پر نئی رہنے والی اس کے ڈیڈ یہاں پر اس کو گھر پر ہی رکنے کے لئے کہتے ہیں لیکن جب کافی کوشیسوں کے بعد وہ نہیں رکھتی تب اس کے ڈیڈ اس کے اوپر چاکو سے حملہ کر کے اس کو بہت بری طریقے سے مار دیتے ہیں یہ سب دیکھ کر سوفی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اب اس کے پیرنس ٹومی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک پولو تھین میں پیک کر دیتے ہیں تاکہ یہاں پر وہ اس کو ٹھک آنے لگا سکے اس وقت سوفی جب ٹومی کی کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھتی ہے تب وہ وہاں پر پوری طریقے سے حیران ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر ٹومی ابھی بھی جندہ ہوتی ہے لیکن تب ہی اس کی موم ٹومی کے سر کو ڈشٹ بینڈ میں فیک دیتی ہے اب تب ہی یہاں پر ہم اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اسکول جانے کے لئے ریڈی ہو رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی موم کھانا پیک کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر وہ کھانے میں ٹومی کا میٹ ڈال دیتی ہے اسکول میں جانے کے بعد اسکول کا اس کا ٹیچر کلاس میں ایک اس کو نئی اسٹوڈنٹ سے ملاواتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ کوئی اور نہیں بلکہ ٹومی ہوتی ہے اور یہاں پر وہ ٹومی کو دیکھ کر پوری طریقے سے حیران ہو جاتی ہے یہاں پر اس کو پوری طرح سے کٹنے کے باوجود بھی وہ جندہ ہو گئی تھی ساتھ ہی اس کی کلاس میں صوفی کے علاوہ کوئی بھی اس کو پہچان نہیں پاتا لنچ کے وقت جب صوفی یہ ساری باتیں اپنی فرینڈ کو بتاتی ہے تب یہاں پر وہ اس کی بات پر بلکل بھی یقین نہیں کرتی ہے اسی بقت جب صوفی اپنا فوڈ باکس کھولتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے باکس میں ٹومی کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیڈ پڑے ہوئے ہیں جسے دیکھ کر وہاں پر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے وہ اس ٹیپن کو فیک دیتی ہے کچھ سمیے کے بعد جب اس کی فرینڈ اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر جاتی ہے تب اس کو وہاں پر کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہے جہاں پر صوفی نے اس فوڈ باکس کو فیکا تھا اب جب صوفی کی فرینڈ اس باکس کو کھولتی ہے تب یہاں پر ٹومی کے سیر اس کو مار دیتے ہیں ادھر دوسری طرف ہم ٹومی کے ڈیڈ کو دیکھتے ہیں جنہیں ڈس بینڈ سے ٹومی کی آواز سنائی دیتی ہے اب جب وہ ڈس بینڈ کو دیکھتے ہیں تب اس میں سے ٹومی کا سر کٹا ہوا باہر نکلتا ہے اور وہ انہیں کہتی ہے کہ تمہیں موم کو مار کر ان کے باڈی کا ہیڈ میرے سر پر لگانا ہوگا کیونکہ یہاں پر مجھے پھر سے جندہ ہونا ہے لوسی اور صوفی کو ہم اسکول میں دیکھتے ہیں جہاں پر سب ہی اسٹوڈینٹ کراٹے کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر صوفی کا کرس ٹوسیو بھی ہوتا ہے اسی وقت وہاں پر ٹومی بھی آ جاتی ہے اور اس کو ٹوسیو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے ٹومی اس کو وہاں پر کس کر کے چلی جاتی ہے تب یہاں پر صوفی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے آخر کار تم ہو کون اور تم میری سشٹر کا روپ لے کے یہاں پر کیوں آئی ہو مگر یہاں پر ٹومی اس کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی ہے اب یہاں پر گھر آنے کے بعد صوفی کو اپنی موم نہیں دکھائی دیتی ہے تب یہاں پر وہ اپنے ڈیڈ سے موم کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے تب اس کا ڈیڈ کہتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے باہر گئی ہے اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور وہ ٹومی کے ہیڈ سے باتیں کرنے لگتا ہے ٹومی کا ہیڈ اس کو بتاتا ہے کہ مجھے میری موم کا ماس کھلاو جس سے کہ میں پھر سے انسان بن سکوں یہ سن کر اس کا ڈیڈ اپنی وائف کے پاس جاتا ہے جس نے اس کو مار دیا تھا اور یہاں پر وہ اس کا ماس کھاٹنے لگتا ہے اب جب نیکسٹ ریسو یہ اپنے سکول میں ہوتی ہے تب وہ فوٹو کو پرنٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ آخر ٹومی کے ساتھ ہوا کیا ہے تب ہی یہاں پر اس کو ایک فوٹو میں ٹومی کے اوپر ایک مونسٹر دکھائی دیتا ہے جس سے یہاں پر وہ سمجھ جاتی ہے کہ ٹومی کے اندر کوئی مونسٹر ہے اسی بقت وہاں پر سوفی کی فرینڈ آ جاتی ہے جسے ٹومی نے مار دیا تھا سوفی دیکھتی ہے کہ اب اس کی بوڈی پر بھی مونسٹر آ چکا تھا سوفی کی فرینڈ اس سے کہتی ہے کہ تم ٹومیوں سے دور رہو نہیں تو یہاں پر ٹومی تمہیں مار دے گی اب یہاں پر سوفی اس سے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور دوڑتے ہوئے وہاں پر وہ ٹومیوں کے فرینڈ کے پاس جا کر ان سے وہ ٹومیوں کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر سوفی کی فرینڈ آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اب یہاں پر سوفی بھاگتے ہوئے ایک کلاس میں جاتی ہے جہاں پر ٹومیوں کو پیٹ رہا تھا یہ دیکھ کر یہاں پر وہ ٹومیوں کو ایک ہتھیار سے مار دیتی ہے اور یہاں پر وہ اسی ویپن سے ٹومی کو بھی مار دیتی ہے دوسری طرف وہ سبھی لڑکے مل کر سوفی کی فرینڈ کا سر کاٹ دیتے ہیں لیکن تب ہی اس کی بوڈی پر ایک مونسٹر کا سر نکل کے آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد وہ سوفی کا پیچھا کرنے لگتی ہے مگر یہاں پر سوفی ایک کلاس روم میں خود کو بند کر لیتی ہے مگر وہاں پر اس کلاس روم میں ٹومی کا وہ کٹا ہوا سر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سوفی وہاں پر کافی ڈر جاتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر اس کی نید کھول جاتی ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ سب ایک برا سپنا تھا جو کی اب تک وہ دیکھ رہی تھی اب یہاں پر سوفی اپنے پیرنس کے پاس جاتی ہے اور یہاں پر وہ انہیں اپنے سپنے کے بارے میں بتاتی ہے مگر یہاں پر اس کے پیرنس اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی سپنا نہیں بلکہ حقیقت ہے جس کے بعد یہاں پر اس کی موم ایک مونسٹر میں بدل جاتی ہے اور اس کے ڈیڈ کافی عجیب بیہیو کرنے لگتے ہیں سوفی یہ ساری چیزیں دیکھ کر کافی جدہ ڈر جاتی ہے اب اس کے موم ڈیڈ اس کو اپنے ساتھ لے کے جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ٹومی کے بہت سارے ہیڈ آ جاتے ہیں جو کی اس کے ڈیڈ کو وہی پر مار دیتے ہیں سوفی یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک روم کے اندر چھپ جاتی ہے جس کے بعد یہاں پر ٹومی اس کی موم کو بھی مار دیتی ہے یہ دیکھ کر سوفی بہت جدہ ڈر جاتی ہے اور اوپر کی طرف بھاگنے لگتی ہے جہاں پر اس کو توسیوں ملتا ہے جو کی اس کو بتاتا ہے کہ میں تم سے زیادہ ٹومی سے پیار کرتا ہوں یہ سن کر سوفی اسے گصے میں سیڑی سے نیچے دھکا دے دیتی ہے اور یہاں پر نیچے گرنے پر ٹومی اس کو مار دیتی ہے تب ہی یہاں پر سوفی کو اس کی فرینڈ مل جاتی ہے لیکن یہاں پر سوفی اس کو بھی دھکا دے کر ٹومی کے پاس گرا دیتی ہے اب جب سوفی اپنے روم میں جاتی ہے تب اس کو ٹومی کا وہاں پر ایک بہت بڑا سر ملتا ہے جو کی سوفی سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو تم چلو میرے ساتھ آ جاؤ سوفی یہاں پر اس کی بات مال لیتی ہے اور ٹومی اس کو بہت بری طریقے سے مار دیتی ہے نیکسٹ ڈے یہاں پر ہم سوفی کو دیکھتے ہیں جو کی یہاں پر کسی جگہ پر جا رہی ہوتی ہے جہاں پر اس کو ہر جگہ پر صرف ٹومی ہی دکھائی دی رہی تھی تب ہی اسے وہاں پر ایک آدمی ملتا ہے جو کی اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے بولتا ہے جب ٹومی اس کے گھر پر جاتی ہے تو وہ آدمی اسے چاکو سے مار دیتا ہے اور اس وقت ہمیں وہاں پر ٹومی دکھائی دیتی ہے اس کا مطلب یہ آدمی مانشٹر ہوتا ہے جو کی کسی انسان کو مارنے کے بعد اس کا روپ لے لیتا ہے اور پھر لوگوں کو یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چیلنگ کو سبسکرائب جرور کریں